بسم اللہ الرحمن الرحیم ارکام میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورت تمام تر حج کے ارکام کو پورا کرے گی سوائے تواف کرنے کے تواف زیارت کے لیے مسجد میں آنا پڑتا ہے بقایا منا میں قیام کے لیے مسجد میں آنا نہیں پڑتا لہٰذا عورت وہاں پر قیام کر سکتی ہے جب عرفات کے میدان میں جائیں گے تو کوئی مسجد میں قیام نہیں ہے بلکہ ایک میدان میں قیام ہے وہاں پر جانا ان ایام مخصوصہ میں عورت کے لیے کوئی منع نہیں ہے لہٰذا اس کا جو سب سے بڑا رکن آزم وقوف عرفہ ہے وہ بھی ادا کر سکتی ہیں اس کے بعد مزلفہ اور واپس میں نا یہ سارے کام کریں گی کنکریاں مارنا قربانی ان کی طرف سے کرنا سارے کے سارے امور ادا ہو جائیں گے اب دیکھا جائے گا کہ تواف زیارت کے جو ایام ہیں ان ایام میں یہ پاک ہو جاتی ہیں یا نہیں ہو جاتی اگر ان ایام میں پاک ہو جائیں تو غسل کریں اور جا کر تواف زیارت کر لیں ان کا سارا کا سارا حج کا عمل انہی ایام میں مکمل ہو گیا لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان کے ایام اس کے بعد تک جاری رہتے ہیں تو بقایا تو سارے کام ہو گئے اور جب سارے کام ہو گئے تو یہ احرام کی پابندیوں سے گویا باہر بھی نکل آئیں صرف و صرف ایک معاملہ کہ اززواجی تعلق نہیں قائم کر سکتی وہ تواف زیارت کے ساتھ مخصوص ہے یا مشروط ہے تو وہ رہ گیا تو وہ ایک پابندی بھی برقرار رہے گی اور جب یہ پاک ہو جائیں اس کے بعد یہ توافی زیارت کر لیں ان کا حج مکمل ہو جائے گا یادہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہوتی انسان کے یہ ایک قدرتی اور طبیع آزار ہیں ان کی وجہ سے حج کے ان دنوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا حال بتا عمرے کے لیے فرق پڑ سکتا ہے کہ جتنے دن تک ان کو یہ پرابلم آئے گی یا ہمیں مخصوصہ چلیں گے اتنے دن میں وہ عمرے کی ادائیگی نہیں کر سکتی ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کے حکامات کو جان کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیں آمین